بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین وہ وقت آ گیا جب حکومت آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گی آپ لوگوں کو یہاں پر امتاد دے گی حکومت کی جانب سے بڑی تداد میں لوگوں کو آہل کرنے اور ان کو امتاد دینے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام خاندان یہاں پر آہل ہوں گے اور ان کو ہم یہاں پر سپورٹ کریں گے ان کو یہاں پر ہم امتاد دیں گے تو پاکستان کے اندر جو قربت بڑی اس کے مسائل بھی کم ہوں گے اور لوگ یہاں پر تین قسطیں ایک ساتھ حاصل کریں گے تین قسطیں آپ لوگوں کو کون سے پروگرام میں مل رہی ہے اس کا طریقے کار کیا ہے یہ میں آپ لوگوں تک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یہاں پر ریجسٹریشن کروانے کے بعد حکومت کی جانب سے دی گئی تین قسطیں ایک ساتھ حاصل کر سکیں پاکستان کے اندر بیروزگاری پڑ رہی ہے مہنگائے پڑ رہی ہے یہ بات بلکل درست ہے لیکن یہاں پر کچھ اچھے اقدامات کی حکومت کی جانب سے امید کی جاری تھی کہ کیا جائیں گے اس سے عام آدمی کو یہاں پر فائدہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے کون سے اچھے اقدامات کی جا سکتے ہیں جس سے آپ لوگ یہاں پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر مسلسل گروپت بڑی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے تو اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ امداد دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس میں شامل ہو سکیں اس کے ساتھ حکومت نے ایک نئے پروگرام کا بھی آگاز کر دیا ہے اور اس نئے پروگرام میں سب سے بڑا آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کاروبار بھی کر سکتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ کاروبار کے لیے بھی پیسے دیے جائیں تو یہاں پر جو لوگ آہل ہیں ان کو تو بینزر کفالت پروگرام یا بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو سپورٹ کر دیا جاتا ہے اس سے قبل عمران خان کے دورے حکومت میں ان کو احساس کفالت پروگرام سے چودہ ہزار روپے کی امداد فراہم کر دی جاتی تھی لیکن وقت بدل چکے ہیں تبدیلی آتی رہتی ہے اب حکومت نے مزید لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کرنا ہے ان کی یہاں پر خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے حکومت نے عالی اقدامات شروع کر دی ہے تاکہ عام آدمی یہاں پر یہ جو نئے پروگرام ہے ان میں شامل ہو کر امداد حاصل کر سکے تو آپ لوگوں کے پاس بگو پر چنٹی ہے آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو اور حکومت سے یہاں پر امداد حاصل کریں اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر عشق اور دلوش کی جو چیزیں ہیں ان میں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو لوگ پریشان ہیں کہ ان پر کیسے کنٹرول کیا جائے گا اگر ان پر کنٹرول نہیں ہوتا تو حکومت امداد بڑھا سکتی ہے مثال کے طور پر حکومت یہاں پر سات ہزار پر دے رہی ہے اگر اس امداد کو حکومت پچیس ہزار کر دے تو آپ لوگوں کے لئے حالات بہتر ہو جائیں گے اگر سات ہزار پر تین ماہ کے بعد دے رہی ہے اگر یہ آپ لوگوں کو مل جائے ہر مہینے تو اس طریقے سے بھی آپ لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہاں پر تین قسطے کون کونسی ہیں سب سے پہلے قسطو حکومت آپ لوگوں کو دے رہی ہے بینصری انکم سپورٹ پروگرام میں جو کہ سات ہزار پے اور چودہ ہزار پے اور پچیس ہزار ہے جو دو قسطے وصول کریں گے ان کو چودہ ہزار ایک قسطو لیں گے ان کو سات ہزار پے اور جو لوگ متاثرین میں شامل تھے جن کو اکاسی قطر سے میسز آیا لیکن امداد نہیں ملی ان کو پچیس ہزار مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نہیں اور اس کے ساتھ حکومت بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر دے گی ساتھ میں آپ لوگوں کو 8123 سے 4000 تک کی جو سبسڈی ہے وہ افراہم کی جائے گی اس کے ساتھ حکومت آپ لوگوں کو ایک اور پروگرام سے سپورٹ کرے گی اور وہ پروگرام ہوگا اخوت کا اگر آپ نے کاربار کرنا ہے آپ لون لینا چاہتے ہیں تو اخساس اخوت کا پارٹنر بھی ہے تو اس سے آپ یہ لون لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگوں کو پچاس ہزار تک کی جو رقم ہے وہ صرف شناکتی کارڈ پر دے دی جاتی ہے اور جب آپ لوگوں کا کاربار چل پڑتے ہیں آپ لوگ مہانہ کچھ نہ کچھ کمانا شروع جاتے ہیں تو پھر مہانہ ایک ساتھ کے صورت میں پانچ ہزار پر مہانہ کے حساب سے آپ لوگ یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں